حضرات ابھی آپ نے ایک کلام شاعر اہلِ وید جناب شمیم الہبادی صاحب کا سنا یہ دوسرا نوحہ میں جناب شمیم الہبادی صاحب کا پیش کر رہا ہوں اور کیا بے کسی ہے کیا مظلومی ہے کرولہ کے میدان میں اب سوچیں کہ ایک ماں کی دل میں ایک بیٹے کی کتنی محبت ہوتی ہے جب بیٹے کا جنازہ سامنے رکھا ہو اور ایک باپ برداشت نہ کر سکے تو ایک ماں کیسے برداشت کرے گی بیٹے کا جنازہ سامنے رکھا ہو روایت میں ہے تاریخ میں ملتا ہے شیخ مہدی بڑا مشہور واقعہ ہے شیخ مہدی حرم میں جنب علی اکبر کے مسائب پڑھ رہے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جنب علی اکبر کے مسائب پڑھ رہے تھے جنب علی اکبر کے مسائب پڑھنا منع ہے حرم امام حسین علیہ السلام میں شیخ مہدی مسائب پڑھ رہے تھے شیخ مہدی نے پڑھا کہ علی اکبر کو نیزہ لگا جیسے ہی شیخ مہدی نے کہا علی اکبر کو نیزہ لگا ایک خادم دوڑتا ہوا آیا آنے کے بعد کہتا ہے شیخ مہدی یہ کیا پڑھ دیا شیخ مہدی کہتے ہیں کیا میں نے کچھ غلط پڑھا خادم کہتا ہے شیخ مہدی مجھے نہیں پتا تم نے غلط پڑھا یا صحیح پڑھا لیکن جب سے تم نے یہ کہا کہ علی اکبر کو نیزہ لگا حسین کی ذریع سے خون نکل جب شہادت کے بعد ایک باہب کے دل میں اتنا صدمہ ہے کہ اگر بیٹے کے مسائب پڑھے جائیں تو ذریع سے خون نکلنے لگتا ہے تو اگر ماہ کے سامنے اس کے جوان بیٹے کا لاشہ آیا ہوگا کیا کیفیت ہوئی ہوگی جناب ام لیلہ کے بین آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یا حسین تھے بین لاش اکبر پہ ام لیلہ کے جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے بین لاش اکبر پہ ام زیلہ کے جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے نا سوچا برج کلے جے پہ مارنے والے جوان ہوتا ہے بیٹا بیٹا بڑی مرادوں سے بین لاش اکبر بین لاش اکبر ام لیلہ کے جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے بین لاش اکبر اکبر پہ ام لیلہ کے جوان ہوتا ہے بیٹا بین لاش اکبر ام لیلہ کے جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے بین لاش اکبر ام لیلہ کے جوان ہوتا ہے بیٹا بیٹا بین لاش اکبر بے مرادوں سے بین لاش اکبر بند سماعت فرمائیں گے حضرات ابھی میں سہرہ بھی اس کا سجا نہیں پائی ابھی تو دولہ بھی اس کو بنا نہیں پائی ابھی تو دولہ بھی اس کو بنا نہیں پائی ابھی میں سہرہ بھی اس کا سجا نہیں پائی ابھی تو دولہ بھی اس کو بنا نہیں پائی ابھی تو دولہ بھی اس کو بنا نہیں پائی جو خواب دیکھے تھے میں نے وہ سارے ٹوٹ گئے جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے میں ایک ماں ہوں میرا درد کون سمجھے گا میں کس طرح سے اٹھاؤں جوان کا سدمہ میں ایک ماں ہوں میرا درد کون سمجھے گا میں کس طرح سے اٹھاؤں جوان کا سدمہ میں کس طرح سے اٹھاؤں جوان کا سدمہ میں کس طرح سے اٹھاؤں جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے قضان چھین لیا اٹھارہ سال کی مہنات میں اب غریب ہوں سب لٹ گئی میری دولت قضان چھین لیا اٹھارہ سال کی مہنات میں اب غریب ہوں سب لٹ گئی میری دولت میں اب غریب ہوں سب لٹ گئی میری دولت یہ زندگی میں گزاروں گی اب بھلا کیسے جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے یہ بین لا شاید بھر پہ ام لیلہ کے جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے بین لا شاید بھر پہ ام لیلہ کے جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے تھی آرزوں کے میں شادی یہیں رچاؤں گی وطن سے صغرہ کو اپنے یہاں بلاؤں گی تھی آرزوں کے میں شادی یہیں رچاؤں گی وطن سے صغرہ کو اپنے یہاں بلاؤں گی وہ لے کے آئے گی بھائی کے نام کے کنگ نے جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے تھی بین لا شاید بھر پہ ام لیلہ کے جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے تھی بین لا شاید بھر پہ ام لیلہ کے جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے جسے مرادوں سے اٹھارہ سال پالا تھا سکون قلب تھا آنکھوں کا جو اجالا تھا جسے مرادوں سے اٹھارہ سال پالا تھا سکون قلب تھا آنکھوں کا جو اجالا تھا اسی نے تو ہار دیا آج دم میرے آگے جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے تھی بین لا شاید بھر پہ ام لیلہ کے جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے تھی بین لا شاید بھر پہ ام لیلہ کے جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے میرا عصابی ضعیفی کا تُو نے توڑ دیا تُجھے خیال بھی آیا نا میری غربت کا میرا عصابی ضعیفی کا تُو نے توڑ دیا تُجھے خیال بھی آیا نا میری غربت کا بتا دے اے میری دنیا اُجارنے والے جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے تھی بین لا شاید بھر پہ ام لیلہ کے جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے تھی بین لا شاید بھر پہ ام لیلہ کے جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے چمن میں پھول میری حسرتوں کا کھل نہ سکا بہار آنے سے پہلے خیزانے لوٹ لیا بہار آنے سے پہلے خیزانے لوٹ لیا چمن میں پھول میری حسرتوں کا کھل نہ سکا بہار آنے سے پہلے خیزانے لوٹ لیا بہار آنے سے پہلے خیزانے لوٹ لیا نا جانے کس کی نظر کھا گئی ہے گل کو میرے جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے بین لا شاید بھر پہ ام لیلہ کے جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے بین لا شاید بھر پہ ام لیلہ کے جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے بس ایک ماں کے علاوہ یہ کون سمجھے گا شمیم ہوتا ہے کس طرح سے جوان بیٹا شمیم ہوتا ہے کس طرح سے جوان بیٹا بس ایک ماں کے علاوہ یہ کون سمجھے گا شمیم ہوتا ہے کس طرح سے جوان بیٹا شمیم ہوتا ہے کس طرح سے جوان بیٹا ہو جس کا لال شبیح رسول کیوں نہ کہے جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے بین لا شاید اکبر پہ ام لیلہ کے جوان ہوتا ہے بیٹا بری مرادوں سے بین لا شاید اکبر پہ ام لیلہ کے جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے نا سوچا برچ کلیجے پہ مارنے والے جوان ہوتا ہے بیٹا بڑی مرادوں سے موسیقا موسیقی